بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تحقیق کرنا تیرا کام ہے جب تحقیق ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے اب تمہیں عمل کرنا ہے اب تمہیں وائے کرنے کا سوال نہیں ہے جب بچوں کا یہ ذین بناوگے تو پھر بچے اسلام کے معاملے علجنے سے بچ جائیں گے اور آج بچے ہمارے کیوں علجتے ہیں آج ایتھیزم کیوں پھیل رہا ہے آج خدا کے وجود کا انکار کیوں ہو رہا ہے آج نبی کے وجود پر اعتراض کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے ہم ان کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں نہیں نہیں جس کو ہم نے اللہ مال لیا ہے اس کے بعد تو کوئی سوال ہی نہیں رہتا جس کو ہم نے رسول مال لیا ہے اس کے بعد کوئی سوال نہیں رہتا جب اببہ کی طاقت اتنی ہے ایک بچے سے پوچھو تمہارا نام کیا ہے وہ کہتے ہیں میرے نام منصور ہے تمہارا نام منصور کیوں ہے آج میرے اببہ نے رکھا ہے جب تم بڑے ہو گئے تم نے اپنا نام بدنا کیوں نہیں ہے نہیں جی میرے اببہ کی مرضی اببہ نے منصور نام کیوں رکھا کہ جی اببہ کی مرضی لہذا اببہ کی مرضی کو ساری زندگی لے کر بچہ چلتا ہے تو اببہ کی مرضی ات جو نام بچے کا رکھ دیا ساری زندگی وہ نام چلتا ہے لیکن ربہ کی مرضی اتنی کمزور ہے کہ ربہ کی مرضی پر فورا سوال کرتا ہے یہ ربہ نے پانچ نوازیں کیوں رکھی ہیں ربہ نے روزے فرض کیوں کر دیئے ربہ نے یہ زکار فرض کیوں کر دیئے نہیں اببہ کی مرضی اتنی کمزور جو ربہ اببہ کے بھی ربہ ہے اس ربہ کی مرضی اتنی کمزور ہے کہ آپ اس سے سوال کرتے ہیں جبکہ خود اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہہ دیا لا تسلو اما یفل تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے اس بارے میں جو اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں بس تمہیں عمل کرنا ہے وانتم تسلون تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے کہے پر عمل کیا یا نہیں کیا تمہیں اس پر عمل کرنا ہے موسیقی